اور ایک اہم خبر امریکہ سے امریکہ کے اوہائیو میں انتہا دن فائرنگ میں بردے پارٹی میں چلی درجن اور گولیاں گولی باری میں ایک ویکٹی کی موت ہو گئی ہے چوبیس بھائل ہوئے ہیں فائرنگ کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا گھٹنا ستھل سے ہتھیار اور کئی درجن کو کے بار آمد کیے گا تو یہ گھٹنا ستھل کی تصویریں جہاں پر گولی باری ہوئی اور ایک ویکٹی کی موت ہو گئی ہے اس شوٹنگ میں ایک بار پھر سے امریکہ سے شوٹنگ کی خبر سامنے آ رہی ہے پارٹی کے دوران یہ گولی باری ہوئی ہے خبر سندیش خالی سے پشم منگال کی سندیش خالی میں ایک بار پھر سے سنگرام ہو گیا ہے محلاؤں اور پولیس کی بیچ یہاں پر جھڑا پھوئی ہے ایک آروپی کو پکڑنے گئی تھی پولیس اور اسی دوران سندیش خالی میں جم کر بوال ہو گیا تصویریں سندیش خالی کی اگرہٹی گاؤں کی ہیں جہاں محلاؤں ریپیڈ ایکشن فورس کے ساتھ بھن گئی پردشنکاری محلاؤں کے لیے لوٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ دونوں طرف پانی تھا دھککہ مکی کے دوران کئی محلائیں پانی میں گری لیکن پولیس کے ساتھ بھیڑتی رہی سلک جام کر رہی پردشنکاری محلاؤں کو ہٹانے کے لیے پولیس نے لٹھی چارز کیا آروپی کی پولیس نے علاقے میں اشانتی پھیلانے کی کوشش کی ادھر آسام میں بیجے پی کے اسطھانیہ نیتا کی حتیہ سے سنسنی پھیل گئی پولیس نے حتیہ کی جانچ کا ذمہ سی آئی ڈی کو سومبا آسام کے لکھینپور زیلی میں سرکاری ٹھیکے دار اور اسطھانی بیجے پی نیتا سنیل گوگوی کا شب شنیوار شام کو ان کے آواز کے پاس کھولے میتان میں ملا لکھینپور کی پولیس آدھک شک اپڑنا نٹراجن نے بتائے کی ماملہ ہتیا کا لگ رہا ہے ابھی بہت کھلن مری سٹیج ہے انیسٹیگیشن کے شروع ہی ہوا ہے ابھی بس پارٹ پیزک ہوا ہے اور گھر کے لوگوں سے باقی ہی ہے پولیس مہنیتشک جی پی سیم نے سوچل میڈیا پر ایک پوست میں بتایا کہ جانچ کو آکے بڑھانے کے لیے سی آئی ڈی اور فرنسک سائنس لیبروٹری کی ایک ٹیم ڈھکو آخا نہ بھیجی گئی ہے ادھر بینگلرو میں ریوار کو آئے تیز آندھی اور بارش کی بعد مشکلیں کافی بڑھ گئی ہیں کئی جگہوں پر جلب حراب سے یادہ یاد پر بھاویت ہو گیا بینگلرو میں تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں بھاری نقصان ہوا ہے کئی جگہ آندھی سے پیڑ اکھڑ کر گر گئے تیز بارش کی وجہ سے ٹرینیٹی میٹرو سٹریشن پر بھی کچھ پیڑ گرنے کی کارنٹ سیوائیں باتیت رہی تو بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر جل جمع ہو گیا جس کی وجہ سے کئی جگہوں پر لمبا لمبا جام لگ گیا سڑکوں پر وہاں رہنگتے نظر آ رہے ہیں کئی نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے موسا ویبھاگ نے اگلے کچھ دنوں تک بینگلورو میں بادل چھائے رہنے اور گرچ کے ساتھ بارش ہونے کی آشن کر جاتا ہی ہے اور اتراکھن کی جنگلوں میں ایک بار پھر سے آگ پھیل رہی ہے جنگلوں میں آگ سستانیاں لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا تھا رویبار کو بدرینات مارک پر جوشی مٹ سے تین کلومیٹر پہلے جنگل میں بھیشن آگ لگ گئی آگ کے خبر ملتے ہی آگنی شمن ویبھاگ اور ون ویبھاگ کے کرمشاری موقع پر پہنچ گئے آگ اتنی بھیشن تھی کی پہاڑوں کے جنگل اس کی چپیٹ میں آگ ہے آگ سے اٹھنے والے دھویں کے چلتے سڑک مارک پر بھاویت ہو گیا ہے جنگل میں آگ لگنے سے آس پاس کے علاقوں میں دھویں اچھا گیا ہے ستھانے لوگوں کی آنکھیں چل رہی ہیں اور سانس لینے میں بھی دکت ہو رہی ہے جنگل میں لگی آگ کے دھویں کے چلتے سڑک مارک پر لمبا جام لگیا ہے